تو ہے اس دور کا پوچھ ہل تو اتنا سن لے ہم تو آقا کے لیے جان بھی دے سکتے ہیں چار مصرے ابھی چند دن پہلے فرانس کے صدر نے ہم سب کے آقا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہیں چار مصرے حاضر کرتا ہوں گا اور آپ میرے چار مصروں سے متفق ہوں گے تو انشاءاللہ ایک ایک شخص ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ کہے گا اور میری تائید کرے گا مجاہد بھائی حاضر کرتا ہوں ملائزہ کرتا ہوں کی تیری خواہش ہے تو سممان بھی دے سکتے ہیں کیا تیور ہے ایک مرتبہ کہے سبحان اللہ سبحان اللہ حاضر کرتا ہوں دیکھے گا کہ تیری خواہش ہے تو سممان بھی دے سکتے ہیں تیری خواہش ہے تو سممان بھی دے سکتے ہیں گھر میں جو کچھ ہے وہ سامان بھی دے سکتے ہیں گھر میں جو کچھ ہے وہ سامان بھی دے سکتے ہیں گھر میں جو کچھ ہے تو سممان بھی دے سکتے ہیں ہم تو آقا کے لیے جان دے سکتے ہیں نارے تکبیر نارے تکبیر کل ہند ناتیا مشائرہ عزمت رسول محبت رسول بہت شکریہ مجاہد بھائی اللہ سلامت رکھے آپ کو اور اس تمام سامین کو کہے ایک مرتبہ سبحان اللہ دوبارہ پڑ دو اس کلام کو دوبارہ پڑ دو لیکن آپ کنجوسی کر رہے ہیں قسم خدا کی آپ کنجوسی کر رہے ہیں داد دینے میں ایک تم موڈ میں آ جائیے تو ہم لوگ بھی موڈ میں آ جائیں گے تھوڑا سا اور بیدار ہو جائیں یہ بچے جو بلکے بیچارے ان سے کچھ امید ہم نہیں لگا سکتے لیکن جو پیچھے بیٹھے یہ اچھے سامین ہیں یہ سمجھ کر شیر پر داد دیتے ہیں تو آپ کہیں ایک مرتبہ سبحان اللہ حادیر کرتا ہوں ملا جا کریں کہ پیری خواہش ہے جو کچھ ہے وہ سامان بھی دے سکتے ہیں گھر میں جو کچھ ہے وہ سامان بھی دے سکتے ہیں ارے تو ہے اس دور کا پوچہ ہل تو اتنا سن لے تو ہے اس دور کا پوچہ ہل تو اتنا سن لے ہم تو آقا کے لیے جان بھی دے سکتے ہیں ہم تو آقا کے لیے جان بھی دے سکتے ہیں اور دوستو چار مصرے اسی حوالے سے آہر حاضر کرتا ہوں ملانا بتارے خاص ملائدہ فرمائے دیکھیں گا پکیا دی کہ ہم تو ہر جنگ کے ملانا بتارے خاص ملائے فرمائے دیکھنا ہے کہ ہم تو ہر جنگ کے میدان کو گھر جانتے ہیں ہم تو ہر جنگ کے میدان کو گھر جانتے ہیں جو ہتھیلی پہ رہے اس کو ہی سر جانتے ہیں ہم تو ہر جنگ کے میدان کو گھر جانتے ہیں اور تیری فطرت میں اگر دس نہ لکھا ہے تو ہمیں تیری فطرت میں اگر دس نہ لکھا ہے دوگا میں ساپ کے پھن کو کچلنے کا ہنر جانتے ہیں اے زندہ بات زندہ بات زندہ بات کیا اچھا اور سچا شعر پڑھتیا بھائی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کے پھن کو کچلنے کا ہنر جانتے ہیں ہم تو ہر جنگ کے میدان کو گھر جانتے ہیں جو ہتھیلی پہ رہے اس کو ہی سر جانتے ہیں جو ہتھیلی پہ رہے اس کو ہی سر جانتے ہیں تیری فطرت میں اگر دس نہ لکھا ہے تو ہمیں ساپ کے پھن کو کچلنے کا ہنر جانتے ہیں ساپ کے پھن کو کچلنے کا ہنر جانتے ہیں ساپ کے پھن کو کچلنے کا ہنر جانتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ